موسیقی اور حمل کے دوران جتنے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں کون سی عدویات استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فسٹ ویک سے لیکھتر فورٹی ویک تک یعنی بچے کے ڈلیور ہونے تک جو مسائل ہوتے ہیں یا بچے میں ویک بائی ویک جو بھی چینجنگ آتی ہیں وہ اس کے بارے میں ویڈیوز آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں ان عورتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان جو عورتیں حمل کی کوشش کر رہی ہیں حمل کے لیے کوشش کر رہی ہیں یا کنسیب کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمل کے لیے جو عورتیں کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے حمل کے لیے کوشش کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے یعنی کون سے ایسے ایام ہوتے ہیں جو کہ بہترین سمجھے جاتے ہیں یا گولڈن ڈیز سمجھے جاتے ہیں حمل کے لیے یا کنسیو کرنے کے لیے آج ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے تو وہ عورتیں جو حمل کے لیے کوشش کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے تو یہ ویڈیو اند تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی جو عورتیں حمل کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہیں یا کنسیو کرنے کے ٹرائے کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو بہترین وقت کرنی پتا ہوتا ہے کون سا وقت بہترین ہوتا ہے یعنی ایک قیمتی ہوتا ہے یعنی گولڈن ڈیز کون سے ہوتے ہیں اگر ان ڈیز میں آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کے جو کنسیو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں یا حمل کٹھانے کے جو چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو صحیح ٹائم کا انتخاب کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر اس ٹائم کا انتخاب اگر آپ صحیح کر لیتی ہیں تو آپ جو کنسیو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے کافی حد تک تو اس ویڈیو میں ہم وہی وقت ڈسکس کریں گے کہ بہترین وقت کون سا ہوتا ہے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اوولیشن ڈیز پر جو کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آئی بٹن پر چھوڑ دوں گا اس ویڈیو میں میں نے اوولیشن ڈیز کے بارے میں بتایا کہ اوولیشن کب ہوتی ہے یعنی کہ اگر ریلیز اوولی سے کب ہوتا ہے اور ریلیز ہو کر فلوپین ٹیو میں کب آتا ہے یعنی کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے اگر اس وقت میں آپ اگر اپنے پارٹنر کے قریب رہتے ہیں تو آپ میں جو کنسیو کرنے کی چانسز ہوتے ہیں یا حمل اٹھیننے کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو تو اس کو ویڈیو کو آپ ضرور دیکھے گا اس سے بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی آپ کو اس ویڈیو میں میں باتاتا جاؤں کہ اگر آپ حمل کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا کنسیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی جو شارت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سیکل ریگولر ہونا چاہیے فرض کریں اگر آپ کا سیکل ٹونٹی ایٹ ڈیز کا ہے تو ٹونٹی ایٹ ڈیز ایکیوریٹ سیکل ہے یعنی کہ ایک ایڈیل سیکل سمجھا جاتا ہے کنسیو کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹین اپریل کو آپ کو پیٹرز آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بوڈی میں جو ہارمونز کا لیول ہے وہ بلکل نورمل سٹیجز پر ہے یعنی بیلنس ہے جس کی وجہ سے آپ میں کنسیو کرنے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں ہارمونز بلکل صحیح جا رہے ہیں یا بیلنس میں جا رہے ہیں پیٹرز کا ریگولر ہونا ایک بہت اچھی علامت ہوتی ہے یا نشانی ہوتی ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں ہارمونز کے لیول بیلنس میں ہے یا نورمل ہیں نورمل ہارمونز کے ہونا حمل کے لیے سب سے بڑی شرط ہے اگر آپ کی بوڈی میں نورمل ہارمونز ہیں تو آپ ایزلی کنسیو کر جاتے ہیں یا حمل ایزلی ٹھہر جاتا ہے تو وہ ہوتے جن کو پیٹرز ریگولر لی آتے ہیں یا ایکوریٹ ہوتی ہے جن کے پیٹرز کی ریگولر جو ہوتی ہیں ایکوریٹ ہوتی ہیں تو ان میں جو کنسیو کرنے کے چانسے ہوتے ہیں وہ بہت برائٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی نہ کسی وجہ سے اگر وہ کنسیو نہیں کر پاتی یا ان کی حمل نہیں ٹھہرتا اور بار بار کوشش کرنے سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھا جاتا ہے آج کے دور میں وہ مردوں کا ہوتا ہے وہ مرد جن کو مردانہ کمزوری کے شکار ہوتے ہیں یا جن کا سپرم کاؤنٹ بہتر نہیں ہوتا ہے یا سپرم موٹیلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان میں عورتوں میں کنسیو کرنے کے چانسے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پارٹنر کا جو سپرم کاؤنٹ ہے یا سپرم موٹیلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ایک نورمل مرد میں تو لیکن آج کے دور میں توٹلی اس طرح توجہ دی جاتی ہے کہ سارا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ عورتوں میں ہی ہوتا ہے مردوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ بالکل غلط نظریہ ہے آج کل مردوں میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل چاہ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ کسی بھی گینیکولوجس کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں پارٹنر بالکل ایک ساتھ ہیں اور دونوں کا ٹریٹمنٹ ایک ساتھ ہی شروع ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک پارٹنر نورمل ہے دوسرا نورمل نہیں ہے تو آپ کنسیو نہیں کر پہیں گے حمل نہیں ٹھہرے گا اگر آپ کے پیرئرز نورمل ہیں یا آپ کا سائیکل نورمل ہے اور آپ کے پارٹنر کا سپرم کاؤنڈ نورمل ہے یا سیمن انیلیسز نورمل ہے اگر یہ دونوں چیزیں بالکل ایکیوریٹ ہیں تو آپ میں جو کنسیو یا حمل کے لیے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ایسا وقت ہوتا ہے یا بہترین وقت سمجھا جاتا ہے جو کہ حمل ہونے کے لیے زبردست سمجھا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہی آپ کے پیرئرز بلیڈنگ ختم ہوتی ہے اس کے اگلے جو سات دن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گولڈن ڈیز سمجھے جاتے ہیں ان سات دنوں میں پہلے اگر تین سے چار دن اگر مس بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو نوہ دسوہ گیاروہ اور باروہ دن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسے دن ہوتا ہے جس میں ایسے ہوتی ہے فیمیل میں ایسے مطلب یہ ہے کہ ایسے ایگ ریلیز ہو کر فلوپین ٹیوب میں آتے ہیں وہاں پر ویٹ کرتے ہیں سپرم کا اگر سپرم صحیح وقت پر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے اور آپ ایک کنسیب کر لیتی ہے اور ہم اٹھہر جاتا ہے اگر فرض کرے ہیں اوولیشن ان دنوں میں نہیں ہوتی تو کنسیب کرنے چانسے کم ہوتے ہیں لیکن وہ فیمیل جو نورمل سائیکل کی حامل ہیں ان میں اوولیشن ان دیز میں ہو جاتی ہے اور ایگ ریلیز ہو کر فلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے تو نوہ دسوہ گیاروہ اور باروہ دن حمل ہونے کے چانسے ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اور ایسے یہ ایسا وقت ہوتا ہے یہ ایسے ایام سمجھ جاتے ہیں جو کہ گولڈن ڈیز ہوتے ہیں خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو کنسیب کرنا چاہ رہے ہیں یا حمل کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ان دنوں میں حمل کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوشش رنگ لائے گی یعنی کہ ان میں جو حمل کے چانسے ہیں وہ بڑھ جائیں گے یا ان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی تو کوشش کریں کہ ان دنوں کا استعمال ان گولڈن ڈیز کا استعمال صحیح طریقے سے کریں یہ بہترین وقت سمجھ جاتا ہے حمل کے لیے حمل کے لیے جو بہترین وقت سمجھ جاتا ہے وہ اوولیشن ڈیز ہوتے ہیں اور اوولیشن یویلی جو نورمل فیمیلز میں ہوتی ہے وہ گیارویں بارویں تیرویں اور چودویں دن کے چار دنوں کے درمیان میں کسی دن بھی ہو سکتی ہے یعنی اگر ان چار دنوں کے درمیان میں اپنے ہزبن کے قریب رہتے ہیں تو اس سے جو کنسیو کرنے یا حمل کرنے کی چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جیسے یہ ایک فیمیل میں اوولیشن ہوتی ہے تو ایگ ریلیز ہو کر فلوپیر ٹیو میں جاتا ہے اور یہ ایگ تقریباً بارہ سے چوبیس گھنڈے تک زندہ رہتا ہے اگر بارہ سے چوبیس گھنڈے تک سپم ریچ کر جاتا ہے تو ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے اگر سپم ریچ نہیں کرتا تو یہ ایک جو شرنک ہو جاتا ہے وہیں پر ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس مانت آپ کے جو کنسیو کرنے چانسز ہوتے ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں تو صحیح وقت کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اوولیشن جیسے ہی ہوتی ہے تو کچھ سمٹمز اور علامت باڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض فیمیل یہ علامت نوٹ کرتی ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنے صحیح وقت کا انتخاب کر کے کنسیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اگر آپ ان سمٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس کا لنک میں آئی بٹن پر چھوڑ دوں گا اور ویڈیو آپ اگر پوری دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی اوولیشن کی سمٹمز کے بارے میں تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھے گا وہ کافی زیادہ انفرمیٹیو ہے اوولیشن سمٹمز کے بارے میں ان سمٹمز یا علامات کو مد نظر رہ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی بارے میں اوولیشن ہو چکی ہے اور وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے پارٹنرے قریب رہ کر کنسیو کر سکتے ہیں یعنی حمل آپ کی بارے میں آسانی سے ٹھہر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی سوال پوچھ رہا جاتا ہے کوئی بھی آپ کے دباب میں کوئی بھی کسی بھی کسی بھی سب کا سوال ہے تو آپ بلا جی جگ پوچھ سکتے ہیں کمٹ سیکشن میں میں کوشش کروں کہ آپ کے ہر سوال کا صحیح طریقے سے ریسپون کر سکوں تینکیو